آپ ٹھیک تھا کہیں خیرہ سے ہیں دوستو ہم نے یہ ایر گن لی ہے آج اور ہم نے چاہ رہے تھے کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ہیٹسن کا مادل جو آج کل بہت ہائی ڈیمانڈ میں چل رہا ہے ہیٹسن 1100 ایج تو اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹرا فیچر کیا ہے تو چلیں جی آن باکسنگ کرتے ہیں اس کی یہ بھی ایک خوبصورت کی ایر گن سنثیٹک سٹاک میں یہ ربڑ کا نہیں ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ہلکا سا نرم ہے یہ سنثیٹک سٹاک ہے یہ چیکرنگ بنے ہوئے ہیں یہ اس کا ٹریگر ہے فائبر کا ہے یہ ٹریگر گارڈ بھی اس کا فائبر کا ہے اور یہ اس کی سیفٹی ہے جیسے آپ گن کا کاک کرتے ہیں تو یہ سیفٹی آٹو ہو جاتی ہے آپ اس کو اندر کی طرف دھکے لیں گے تو پھر یہ فائر کی پوزیشن میں ہوگی اور یہ ہے اس کی ڈاوٹیل اپنا وہ ریل جہاں پر آپ سکوپ لگا سکتے ہیں یہ سکوپ کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹاپر بھی دیا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا مونوگرام ہیٹسن ایج 1100 سٹرائکر اور یہ ہے اس کی اپ ڈاون لیفٹ رائٹ ایج ریر سائٹ یہ اجسٹیبل ہوتی ہے اور یہ فائبر کی ہوتی ہے میٹل کی نہیں ہوتی اور یہ اس کی کیلیبر لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈن ترکی یہ اس کا بیرال ہے یہ ایک شراؤڈ دیا گیا ہے جو کہ آواز وہ کم کرنے میں مدد بھی دیتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو بہت ہی لائٹ ویڈ ہے یہ تقریباً تین کلو اس کا وزن ہے اور بہت ہی پاور فول یہ گن ہے تو انشاءاللہ جاللہ ہم اس کے ساتھ داو ہنٹنگ کریں گے اور اس کا جو آپ کو جو ریزلٹ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے کتنے ایف پی ایز یہ رہی ہے لیکن سنی سنائی ہے کہ ساڑھے سات سو ایف پی ایز یہ دیتی ہے پرو میگنم کے ساتھ تو ایکسٹرا فیچر یہ ہے اس کا کہ انہوں نے یہ ایک فیکٹری میڈ سپرنگ دیا ہوا ہے اور یہ واشر دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پیکج کے ساتھ آتا ہے آپ جہاں سے بھی لیں اس کا مطالبہ ضرور کیا کریں تو بہت اچھی ہے اور جو دوست میرے اس وقت سوچ رہے ہیں گیمو شیڈو کے بارے میں کہ وہ گیمو شیڈو وان تاؤزنڈ موڈل خریدیں تو میں ان کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ وہ ایک بار یہ ہیڈسن سٹرائکر موڈل جو ہے نا آپ ایک بار ضرور لیں اس کو استعمال کریں آپ کہیں گے کہ واقعی اس میں بہت پاور ہے وہ گیمو شیڈو کے اندر جو ہے نا ایک آپ کو بات باتاتا جاؤں گی اس کے اندر ایک سکاپر ہوتا ہے جب ہم گن کا کوک کرتے ہیں نا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا زیادہ زور لگتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے اس کا سٹاپر گریز بھی لگا ہوا ہے کمپنی کے طرف سے یہ فرسٹ ہے میں نے اس کو کوک کیا ہے آپ کے سامنے اس کی انبوکسنگ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل کا بنا ہوا ہے جبکہ گیمو کے اندر یہ بھی اپنا فائبر کا ہوتا ہے اور یہ والی چیز بھی اس کی فائبر کی ہوتی ہے جو کہ بار بار آپ اس کو کوک کریں گے اور جو ہے نا اس کو کلوز کریں گے پھر تو یہ گھس جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے اگر گھس جاتا ہے تو اس سے یہ پورا بیرہ لاب کا جو ہے نا ہلتا ہے اور وہ گن پہلے جیسی ایکوریسی بلکل نہیں دے رہی ہوتی تو میری بات آپ مانیں آپ دوست جو شیڈو خریدنا چاہتے ہیں وہ یہ گن خریدیں آپ کو انشاءاللہ بہت مزا کرائے گی اور بہت پسند آئے گی آپ کو تو بہت ہی لائٹ ویٹ ہے تین کلو اس کا وزن ہے بہت ہی خوبصورہ دیر گن ہے تو یہ ہم نے خریدی ہے جی امانت بھائی سے امانت بھائی جو کہ فور ہنٹر چینل کے ہونے رہے ہیں فرام رحیم یار خان یہ ہم نے ان سے خریدی ہے پندرہ ہزار پانسو اس کی پرائس ہے ہم نے بھی پندرہ ہزار پانسو کی یہ خریدی ہے اور اس پہ ہم پرو میگنم پیلٹس جو ہیں وہ استعمال کریں گے تو وہ امانت بھائی بہت اچھے انسان ہیں نیک پیل ہیں اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے اور اللہ ان کو خوش رکھے تو یہ ہم نے ان سے خریدی ہے اگر آپ ان سے خریدنا چاہیں تو یہ اس کی ریئر سائٹس ہیں یہ اس کی فرانٹ سائٹ ہے یہ اجسٹی بیل ہوتی ہے اور یہ فکس ہوتی ہے یہ ریڈ فائبر میں ہوتی ہے اور یہ گرین فائبر میں ہوتی ہے تو باقی تقریباً آپ کو سب جو مجھے بیر علم میں جو تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے باقی اس کو ہم استعمال کریں گے اور جو اس کا ریزالٹ ہوگا اس کی ہنٹنگ کی ویڈیو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ تھی یہ ویڈیو ہم نے چاہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو آپ کو تو آپ کومنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو اگر وہ ہم سے آپ پوچھنا چاہیں آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملیں گے ہنٹنگ کریں گے اس کے ساتھ اور اس کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات